اسلام علیکم فرینڈز ویلکم کرتا ہوں آپ کو اپنے یوٹیوب چینل ڈوگزین اولپنڈی پہ امید کرتا ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے فرینڈز کچھ اس طرح کے سوالات تھے کافی سارے دوستوں کے جو ایک ایک کو سمجھانا تھوڑا مشکل ہو جاتا ہے اور جواب دینا مشکل ہو جاتا ہے تو سوچا ایک ویڈیو بنا کے ڈیٹیل جواب آپ لوگوں کو دے دیتا ہوں آج کی ویڈیو کو ٹائٹل دیکھ کے آپ سمجھ ہوں گے ویڈیو کے اس ٹوپک کو بنانے جا رہا ہوں میں تو اس میں ایک چیز میں آپ لوگوں کو کلیر کر دوں اس میں صرف اور صرف میرے ایکسپیرینس ہے ٹھیک ہے میں کوئی بہت ایکسپرٹ نہیں ہوں لیکن جو میں نے اپنی زندگی میں ایکسپیرینس کیا ہوا ہے تو وہ آپ لوگوں کے ساتھ آج میں شیئر کروں گا امید کرتا ہوں آپ لوگوں کو سمجھ آئے گی یہ ویڈیو ہر بندے کے لئے نہیں ہے جو بھی پیٹل آور ہے یہ ویڈیو خاص طور پر بریڈرز کے لئے ہے جو نئے بریڈرز ہیں یا تھوڑے پرانے ہوگئے ہیں تو میں نے جو اپنا ایکسپیرینس کیا ہوا ہے بریڈ کے حوالے سے خاص طور پر جرمن شیپرٹ کے حوالے سے وہ آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کروں گا یہ ہر ویڈیو میں تانگ کرتی ہے لیکن کوئی نہیں اس کو آزت ہے کیونکہ بچون سے پالا ہوا ہے اس کی میں ویڈیو بھی شیئر کروں گا ایک پڑی بھی تھی میرے پاس جب یہ چھوٹی سی تھی تب کی ویڈیو چلو چلو بیٹا اور آپ لوگ سوچ رہے ہوں گے یار یہ اکیلہ بھی بیٹھا ہوا تو اس نے مائک آت میں پکڑا ہوا ہے تو آج جو ہے ہوا بہت تیز ہے تو اگر اس مائک کے بغیر میں ریکارڈنگ کرتا ہوا کی آواز بہت زیادہ آتی کیونکہ اکثر ویڈیو میں پہلے جو میری ویڈیوز تھی ان میں یہ پرابلم رہی ہے تو کافی دوست میرے شکوا کرتے تھے لیکن عجیب لگ رہے جیسے بھی آپ کو بات سمجھانی ہے مقصد بات سمجھانا ہے تو امید کرتا ہوں آپ کو بات سمجھائے گی اچھا جی آتے ہیں اب ٹوپک کے اوپر اکثر دوست مجھے کہتے ہیں جی فیمل میٹ کب کروانی چاہیے ٹھیک ہے نا اور میٹنگ کے بعد خوراک کیا دینی چاہیے تو جو میرا ایکسپیرینس گزرا ہے میں وہ آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کرتا ہوں سر فیمل میٹ کروانے کا جان تک تعلق ہے دیکھیں جی میرے پاس ایک فیمل تھی ٹھیک ہے نا اب ہر فیمل کا ہیٹ کا سائیکل ڈیفرنٹ ہے میٹ ہونے کے دن ڈیفرنٹ ہے لیکن جو مجورٹی فیملز زیادہ تر جو فیملز ہوتی ہیں اکثر فیمل یارویں دن ہی میٹ ہوتی ہیں زیادہ تر فیملز اب جو ڈیفرنٹ فیمل ہوتی ہیں وہ کون سے دن میٹ ہوتی ہیں تو جناب آپ کی خدمت میں میں عرض قطر چلوں کہ جو جرمن شپٹ کی بات کر رہا ہوں چھوٹی بریڈز جو ہیں جلدی بھی میٹ ہو جاتی ہیں چھہمیں ساتویں دن پر وہ میٹ ہو جاتی ہیں لیکن جو جرمن شپٹ میں میرا ایکسپیرینس رہا ہے جو میں نے فیملز رکھی ہیں کون سے دن پر میٹ ہوتی رہی ہیں میں نے ایک فیملز رکھی ہے وہ نومے دن میٹ ہوتی تھی ٹھیک ہے نا اور میٹ یہ تقریباً اب تو کافی پرانی بات ہوگی اس ترم یہ پروڈیسٹ آن اور یہ ہیٹ ٹیسٹ ہوگرا نہیں ہوتے تھے تو میں جی جب اس کا بلیڈنگ جب وہ فیملز سٹارٹ کرتی ہے اس پہلے دن سے ہی کونٹنگ سٹارٹ کرتا تھا نومے دن پر جب وہ لائٹ کلر کی بلیڈنگ سٹارٹ کر دیتی تھی لائٹ پنگ کلر اب لوگوں نے اگر فیملز رکھی ہوئے ہیں تو آپ کو آئیڈیا ہوگا تو اس ہی دن میں اس کو میٹ کروا دیتا تھا ایک دن کا گیپ دیتا تھا اگلے دن پھر میٹ کروا دیتا تھا اور مجھے ہیٹ ٹیسٹ کا مسئلہ اس لیے بھی نہیں آیا کیونکہ میل میرے پاس ہوتے تھے لیکن جب میل نہیں تھے نہ پوچھیں کہ یار کتنی خواری ہوتی ہے لے کے جاؤ فیمل تیار نہیں ہے جی پھر واپس لے کے آؤ اور اس ٹیم تو تو ہمیں نزدیک میل ملتے بھی نہیں تھے کافی کافی دور جگہ پہ میل ہوتے تھے اب تو پتھر اٹھائیں گے نیچے سے میل نکلے گا اتنے زیادہ میل ہو گئی ہیں راولپنڈی اسلام آباد میں تو میں اس ٹیم کے آپ کو بات بتا رہا ہوں اچھا یہ تو ایک فیمل کی بات تھی اب دوسری فیمل میری ہوتی تھی یارویں اور تیرہویں دن ٹھیک ہے اس کا بھی یہی پروسیجر تھا کہ لائٹ پنگ جب بھی اس نے بلیڈ پھینکنا ہے لائٹ پنگ بلیڈ تو نہیں رہتا اس ٹمپانی اور ہلکے کلر کا بلیڈ آپ کہہ لیں جب بھی اس نے لائٹ پنگ کرنا اسی دن میں نے اس کو میٹ کروا دینا اور ایک فیمل تھی میری جو میٹ ہوتی تھی اٹھارویں دن آپ سمجھ رہے ہیں اٹھارویں دن میٹ ہوئی ایک دن کا گیپ دیا اور پھر بیسویں دن میٹ ہوئی اور یہ وہ دن بتا رہا ہوں جن دنوں پہ یہ فیمل کنسیف کرتی تھی تو میرے خیال سے آپ لوگ جنہوں نے یہ رکھے میں ہیں پیٹس ان کو سمجھ آگی ہوگی اور اب آ جاتا ہے جب میٹ ہو جاتی اس کے بعد کھانا جی کیا دیں ڈائٹ اکثر ایک میت بنی ہوئی ہے کہ جب آپ فیمل میٹ کروا لیتے ہیں تو اس کو آپ لائٹ ڈائٹ دیں دینی چاہیے لیکن ہر فیمل کا اپنا ایک آپ کہہ لیں باڈی سٹیکچر ہے ہر فیمل کے اپنی عادت ہے فیمل ہو یا میل ہو کوئی بھی جنور ہو ہر اس کی اپنی عادت ہوتی ہے اب فیمل کچھ میٹ ہوتی ہیں اس کے بعد کھانا زیادہ کھاتی ہیں ٹھیک ہے میں جو کرتا ہوں میں جب بھی فیمل میٹ کرواتا ہوں میں کبھی بھی کم کھانا اس کو نہیں دیتا کیونکہ مجھے اپنی فیمل کی نیچر کا پتہ ہے ٹھیک ہے نا اب کم نہ دینے کا مقصد کیا ہے اب مقصد اس لیے ہے کہ کم ہے اس وجہ سے نہیں دیتا کہ اکثر اوقات فیمل کو جب تیس سے پینتیس یا چالیس دن ہوتے ہیں تو فیملز زیادہ تر فیملز جو ہیں کھانا پینا بہت کم کر دیتی ہیں اگر آپ سٹارٹنگ سے ہی اس کو کھانا کم دے رہے ہو اور تیس چالیس دن میں وہ ایسے بھی کھانا کم کر دیتی ہے تو اس میں بچوں کی کیا ہیلتھ ہوگی اور فیمل جب ڈیلیوری کے ٹائم تک سروائیو کیسے کرے گی یہ ایک بہت بڑا جو ہے مسئلہ بن سکتا ہے اس لیے جی میں شروع دن سے ہی فیمل کو کھانا اچھا رکھتا ہوں اب کھانا دیتے کیا ہیں جی فیمل کو اب دیکھیں جی ہر بندے کی اپنی جیب ہوتی ہے اب اس کی جیب جتنا مانتی ہے اس کو اسی حساب سے کھانا دینا چاہیے اب جو فیملز میٹ ہو جاتی ہیں ان کو میں دودھ لازمی دیتا ہوں ٹھیک ہے دودھ لازمی دیتا ہوں اس کے علاوہ اے زیلا ایزی دودھ لازمی دیتا ہوں اس کے علاوہ انڈے دیتا ہوں ٹھیک ہے نا گرمی ہو یا سردی ہو یہ اکثر سوال آتا ہے یار انڈے گرم ہوتے ہیں تو جی میں اپنی فیملز کو گرمی ہو یا سردی ہو پریگننسی کے ٹائم انڈے لازمی دیتا ہوں اس کے علاوہ آ جاتی جی ایک ٹیبلٹ ہے پریگنووٹ کے نام سے یہ ٹیبلٹ دیتا ہوں اس پریگنووٹ ٹیبلٹ میں کافی سارے ویٹامینز آ جاتے ہیں تو جب بھی آپ کوئی بھی ٹیبلٹ لینے جاتے ہیں تو اس کا پڑھ لیا کریں کہ اس کے اندر کیا چیز کون سا ویٹامین کتنی کونٹیٹی میں پڑا ہوا ہے اس کے علاوہ ہفتے میں دو دن کیمہ ڈوگ فوڈ لازمی دیں اور سبزیاں جیسے کہ میں نے ایک ویڈیو بنائی تھی کہ جی پپیز کو آپ اگر آپ نے رکھنا ہے پپی تو آپ ان کو سوکی روٹی بھی دیں ٹھیک ہے نا سبزیاں بھی دیں چکن بھی دیں تاکہ آپ کا پپی جب گروئنگ ایج سے نکل جائے بڑا ہو جائے تو وہ نخرے نہ کرے کوئی بھی چیز کھانے پینے میں تو الحمدللہ میرا کوئی بھی جانور نخرے نہیں کرتا چکن میں سبزیاں ڈال دیں ٹھیک ہے نا کیمہ میں سبزیاں ڈال دیں سبزیاں سے یہ ہے کہ ایک تو جو ہم ٹیبلٹ دیتے ہیں وہ آٹیفیشل آپ کہہ لیں کے ویٹامنز ہوتے ہیں لیکن سبزیوں میں ایک چیز نیچرل ہوتی ہے ویٹامنز کے حوالے سے تو سیم ان کی اسی طرح کیر ہے جس طرح انسان اپنی کرتے ہیں ٹھیک ہے اتنا آپ لوگ زہن میں رکھئے گا ریپیٹ کر دیتا ہوں جب ہر فیمیل کا اپنا ایک سٹیکچر ہے اپنا ہیٹ سائیکل ہے ٹھیک ہے نا کچھ فیمیل ہیں ساتھویں دن پر میٹ ہوتی ہیں کچھ نومے دن پر میٹ ہوتی ہیں کچھ یارمے دن پر ہوتی ہیں کچھ پندرمے پر ہوتی ہیں کچھ اٹھارمے پر اور کچھ فیمیل ہیں اکیس دن پر میٹ ہوتی ہیں ٹھیک ہے میٹنگ اور پروسیجر میں نے آپ کو بتا دی ہے آج کل میٹ کروانے سے پہلے آپ ہیٹ ٹیسٹ کروا سکتے ہیں پرو جیسٹ آن ٹیسٹ کروا سکتے ہیں آج کل کے دور میں کچھ بھی مشکل نہیں ہے آپ کو آپ کا ویٹ جو ہے دن بتا دے گا اس دن پہ یہ میٹ ہوگی پہلے والے دور پہ جو میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ لائٹ پنگ جب بھی میری فیمل لائٹ کرتی تھی لائٹ پنگ کلر کا تو اسی دن میں ان کو میٹ کروا دیتا تھا اور میل میرے پاس اپنا ہوتا تھا اس لئے مجھے کبھی کوئی مسئلہ نہیں آیا تو اس کے علاوہ جی ڈائٹ آپ نے جو ہے شروع دن سے یہ اچھی رکھنی ہے یہ نہیں کہ آپ شروع میں کم دے رہے ہیں اور بعد میں آپ زیادہ کر رہے ہیں اور زیادہ جس ٹم آپ نے کیا اس ٹم آپ بھی فیمل نہیں کھا رہی تو یہ چیز آپ نے دیکھنی ہے اپنے جانور جس نے بھی اپنے گھر میں ڈاغ رکھا ہوا ہے بلی رکھی ہوئی ہے بکری رکھی ہوئی ہے اس کو اپنے جانور کی عادت کا پتہ ہوتا ہے کہ یہ آپ اس ٹم اس طرح کر رہے تو اس کو یہ مسئلہ ہے یا یہ نخرا کر رہا ہے یا غصے میں ہے سمجھ رہے ہیں میری بات آپ ہر بندے کو اپنے جانور کی عادتوں کا پتہ ہوتا ہے تو اس عادت سے آپ چلیں اپنے فیمل میل جو بھی آپ نے رکھا ہوا ڈائٹ کی بات کر رہا ہوں اس ٹم اور کوئی بات میرے ذہن میں نہیں آ رہی تو ویڈیو کو ادھر ہی انڈ کرتے ہیں امید کرتے ہیں یہ ویڈیو آپ کو پسند آئے گی پسند آنے سے زیادہ سمجھ آئے گی مزید آپ کچھ دیٹیل پوچھیں گے اس کے نیچے جو بھی آپ کے سوالات ہوں گے ویڈیو کے نیچے کومنٹس میں آپ مجھے کر دیں گے ایک اور ویڈیو بنا لیں گے اجازت دیں جی ملتی ہے نیکس ویڈیو میں اللہ حافظ